جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں عالی عدالتیں جیالے ججوں سے بھر دی گئیں اور ایک موقع پر بینظیر بھٹو نے جہانگیر بدر کو چیف جسٹس بنانے کی تجویز دی چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور بینظیر بھٹو کے تعلقات میں دران کیوں آنے عاصف زداری نے جسٹس سجاد علی شاہ کو رسوہ کرنے کے لیے ایک شرم ناک بات کہی اور پھر حکومت کی طرف سے دباؤ اس قدر بڑھا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہارٹ ٹیک ہو گیا چیف جسٹس کو علاج کے بہانے بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کی گئی مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے اور پھر ججز کیس کا فیصلہ آ گیا الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تاریخی تھا یا پھر امتیازی انصاف کو سیاسی لڑائی میں بطور ہتھیار استعمال کیا گیا آج ہم یہی تاریخی حقائق بیان کریں گے پاکستان کے منصف سریز کی سترمی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس سجاد علی شاہ نے چیف جسٹس بننے سے پہلے اس صیفہ لکھ کر تو نہ دیا مگر اعتزاز حسن کی موجودگی میں آنصف زرداری کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر وفاداری کا یقین دلایا تھا وہ ابتدائی طور پر بے نظیر بھٹو کے اعتماد پر پورا اترے وہ اڑھاک ججزہیوان جنہیں گزشتہ دور حکومت میں تینات کیا گیا تھا انہیں فارق کر دیا گیا جسٹس ساتھ سو جان قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے اعلی عدلیہ میں سیاسی تکریوں کی مضاحمت کر رہے تھے مگر جسٹس سجاد علی شاہ کے حلف اٹھانے کے دو دن بعد ہی سات جون انیس سو چورانوے کو سندھ ہائی کورٹ میں آٹھ ایڈیشنل ججزوں نے حلف اٹھا لیا اسی طرح چھے اگست انیس سو چورانوے کو لاہور ہائی کورٹ میں بیس ایڈیشنل ججزوں نے حلف اٹھا لیا بیشتر تکریہ سیاسی بنیادوں پر کی گئے پانچ خواتین کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا ججز بنا دیا گیا خواتین کی نومیندگی تو خوش آئین تھی مگر یہاں بھی میرٹ کے بجائے پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھا گیا فخر النساء ایڈوکیٹ جو پیپس پارٹی کی کارکن تھی اور جاول حق دور میں جیل بھی کٹ چکی تھی انہیں بھی ججز بنا دیا گیا اور سیاسی پسند ناپسند کا تاثر ختم کرنے کے لیے مسلم لگنون کے سینیٹر جسٹس ڈیٹائر جعوید اقبال کی اہلیہ ناصرہ جعوید اقبال کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا ججز بنا دیا گیا حامد خان اپنی کتاب ایہ ہسٹری آف دا جوڈیشی ان پاکستان میں ان ایڈھاک ججزوں سے متعلق تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان میں سے آٹھ یا نو تقریہ تو سریحن غلط تھی جج بنائے گئے چار یا پانچ افراد ایسے تھے جو بطور وکیل کبھی ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تھے یا پھر بہت کم مرتبہ انہیں ہائی کورٹ جانے کا اتفاق ہوا ان میں سے ایک صاحب تو ایسے تھے کہ بطور جج حلف اٹھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ہائی کورٹ کی امارت کہاں ہیں ایڈھاک جج بننے والوں میں سے چار یا پانچ افراد بطور وکیل دس سال پریکٹس کی شرط پر پورا نہیں اترتے تھے کا بھرپور خیال رکھا گیا گورنر چودری الطاف حسین کی سفارش پر ان کے بھائی چودری افتخار حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا وزیراعلا پنجاب میاں منظور وٹو نے اپنے پرانے دوست کو جج بنوا دیا ایک باثر ایمینے کا بیٹا جس نے وہ حقالت تو کر رکھی تھی مگر پریکٹسنگ لائر نہیں تھا اسے بھی جج بنا دیا گیا صدر فاروق لغاری کے کوٹے پر راجنپور سے ان کے ایک دوست کو جج بنایا جانا تھا جن کی عمر 61 برس تھی اگر وہ جج بنتے تو ایک سال بعد ہی ریٹائر ہو جاتے اس لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنوا دیا لاہور ہائی کورٹ کے طرح سپریم کورٹ کو بھی ایڈھاک ججوں سے بھر دیا گیا سپریم کورٹ کے ساتھ مستقل جج تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ یا ایڈھاک جج لاکر بھٹا دیا گیا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے سفارش پر لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس جسٹس علیہ آس کو سپریم کورٹ کا جج تینات کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا قائم کام چیف جسٹس بنا دیا گیا جنرل زیاؤل حق کے بعد بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ایڈھاک ازم کی پالیسی اپنائی گئی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالکریم کنڈی ریٹائر ہوئے تو جسٹس ابن علی کو قائم کام چیف جسٹس بنا دیا گیا اب چار میں سے تین ہائی کورٹ میں ایکٹنگ چیف جسٹس کام کر رہے تھے سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس عبدالکدیب مہمن قائم کام چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علیہ آس کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا تھا جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس ابن علی قائم کام چیف جسٹس تھے پیر سابر شاکیس کو غیر مہین نامدد کے لیے منطق پیش کرتے ہیں کہ میں نے سابر شاہ سے پوچھا کہ جو دو ارکان نہ اہلیت کی ضرمے ہیں کیا ان کے علاوہ آپ کے پاس ایوان میں اکثریت ہے اور آپ حکومت بنا سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں فوری طور پر مداخلت کر کے تاتیلات میں یہ کیس سننے کے لیے بینچ تشکیل دے دیتا ہوں سابر شاہ نے کہا کہ وہ وسوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ان دو ارکان کے بغیر ایوان میں اکثریت حاصل کر سکیں گے یا نہیں اسمبلی میں کس کے پاس اکثریت ہے یا نہیں اور کون جیتے گا یا کون ہارے گا یہ تو سیاسی سوال تھا اور عدلیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا عدالت کا کام تو یہ تھا کہ قومی اہمیت کے حامل تشریح طلب آئینی نقاط پر بروقت فیصلہ کرتی تشریح طلب آئینی سوال یہ تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کی ناہلی سے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے یا پھر چیف الیکشن کمیشنر کی ثواب دید ہے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ معاملہ لکھائے رکھا اور چار ماہ بعد انیس اکتوبر انیس سو چورانوے کو سابر شاہ کیس کی سماعت کے لیے بارہ رکھتی بینچ تشکیل دے دیا اس بینچ میں چھے نئے اڑھاک جج ساہبان بھی شامل تھے جنہیں جسٹس سجاد علی شاہ نے ہی بطور جج نامزد کیا تھا جب فیصلہ ہوا تو پانچ کے مقابلے میں سات کی اکثریت سے یہ اپیلیں خارج کر دی گئی اور یوں آفتاب شیر پاؤ کی وزارت اعلیٰ برقرار رہے گا معروف صحافی ارد شیر کاؤس جی نے ڈان میں لکھے کے کالم میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ جسٹس اجمل میاں کے اختلافی نوٹ سے جسٹس ساگ سعود جان سمیر تمام سینئر جج ساہبان نے اتفاق کیا جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے اکثریتی فیصلے کی ہاں میں ہاں انہی چھے جج سہبان نے ملائی جنہیں حال ہی میں بھرتی کیا گیا اور چھے میں سے چار تو ابھی بھی ایکٹنگ جج ہیں جبکہ دو کو اسی دن کنفرم کیا گیا جس دن سابر شاہ کیس کی سماعت شروع ہوئی ارد شرکاؤ جی نے کسی قسم کا تبصرہ یا تنقید کرنے کے بجائے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا چیف جسٹس جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی طرف سے ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار رہی اور اپنے قابل اعتماد اڈھاک ججوں پر مشتمل بنچ بنا کر اہم ترین مقدمات کے فیصلے کرتے رہے حکومت سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے اور وہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کو تیار نہ تھے بینظیر بھٹو اپنے من پسند افراد کو آگے لانے کی ہاں ہاں تھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محبوب احمد نے جیالوں کو جج بنانے سے انکار کیا تو انہیں بھی جسٹس ناصر اسلم زاہد کی طرح بطور سزا فیڈل شریعت کیورٹ بھیجنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ریٹائر ہو گئے جسٹس خلیل الرحمان جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر مور جج تھے انہیں بھی فیڈل شریعت کورٹ بھیج دیا گیا جسٹس مختار احمد جونے جو جو ایکٹنگ جج کے طور پر مدد پوری کر چکے تھے انہیں ایک بار پھر اڑھاک جج دینات کر دیا گیا جسٹس سجاد علی شاہ کا خیال ہے کہ ان کے بینظیر بھٹو سے تعلقات بگڑنے کی وجہ چند عدالتی فیصلے تھے جسٹس سجاد علی شاہ نے شیخ رشید احمد کو زمانت پر رہا کر دیا جنہیں کلاشن کوف کیس میں سات سال قید با مشکت کی سزا ہوئی تھی سین سے ایم پی اے غلام حسین انڑ جو کبھی آثر وزرداری کے دوست ہوا کرتے تھے اور پھر دوستی دشمنی میں بدل گئی تو مقدمات میں پھسا دیا گیا جسٹس سجاد علی شاہ نے غلام حسین انڑ کی زمانت قبول کر لے پیورز پارٹی کے سینیٹر مسرور ایسن جو این اے ون ایٹی فور سے مسلمی لگنون کے میاں اجاز شفیق مقابلے میں ہار گئے تھے الیکشن ٹربیونل کے ذریعے ریزرٹ تبدیل کر کے انہیں جتوا دیا گیا مگر اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو جسٹس سجاد علی شاہ نے الیکشن ٹربیونل کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے مسلمی لگنون کے میاں اجاز شفیق کو بطور ایمین نے بحال کر دیا جسٹس سجاد علی شاہ سے بینظیر بھٹو کے اختلافات کی اصل وجہ یہ تھی کہ بینظیر بھٹو مزید جیالوں کو جج بنانا چاہتی تھی مگر ایک طرف میڈیا میں جسٹس سجاد علی شاہ پر تنقید ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان سیاسی تکریوں میں مضاحمت نہ کرنے پر وہ کلا بھی چیف جسٹس کے خلاف ہو رہے تھے نئی تیناتیوں میں حکومت آصف زرداری کے دوست آغا رفیق کو جج بنانا چاہتی تھی جو سندھ میں ڈسٹک اینڈ سیشن جج تھے چونکہ آغا رفیق صوبے کے ڈسٹک اینڈ سیشن ججوں کی فیرست میں چوتیسوے نمبر پر تھے اس لئے جسٹس سجاد علی شاہ یہ کڑوی گولی نگلنے سے گریزان تھے جسٹس سجاد علی شاہ اس حوالے سے وزیراعظم بینظیر بھٹو سے ہونے والی ایک میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں جس میں وزیر قانون اینڈی خان وزیر مملکت برائے قانون رضا رابانی اور سیکٹی قانون جسٹس شیخ ریاض احمد موجود تھے جسٹس سجاد علی شاہ اپنی سوانے حیات لاکھ اوٹس اینڈا گلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ بینظیر نے کہا اگر میں آغا رفیق کا نام ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تجویز کروں تو کیا خیال ہے میں نے اپنا سابقہ موقف دوراتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں خود جوڈیشل سرویس سے ہوں اس لئے جوڈیشل سرویس کے لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ کے جج تینات کرتے وقت انہیں صحیح نمیندگی دوں اور منصفانہ سلوک کروں میں نے پھر یہ بات دورائی کہ آغا رفیق بہت جونئر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ہیں اور ان سے سیدھر ججوں کو سپرسیڈ کر کے انہیں ہائی کورٹ میں نہیں لگایا جا سکتا آغا رفیق بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جسٹس سجاد علی شاہ نے تجویز دی کہ وہ جوڈیشل سرویس سے مصطافی ہو کر اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل بن جائے اور کچھ عرصہ کام کریں تو بعد سا ان کا نام ہائی کورٹ کے جج کے طور پر زیر غور لائے جا سکتا ہے آغا رفیق کو یہ تجویز اچھی نہ لگی کیونکہ اگر وہ استفادے کر ہائی کورٹ کا جج بنتے تو جب آئندہ حکومت آتی تو انہیں ہٹا دیا جاتا اور وہ نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے میٹنگ ختم ہونے کو تھی کہ آصف زرداری اندر داخل ہوئے اور جسٹس سجاد علی شاہ سے ایک ایسی شرمناک بات کہی کہ غیرت مند شخص چلو بھر پانی میں ڈوب مرے جسٹس سعید و زمہ صدیقی جو جسٹس سجاد علی شاہ کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ویک انٹریو میں کہتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ زرداری کے قریب تھے اور انہیں نے زرداری کو ایک کیس میں زمانت بھی دی تھی میں نے جب وہاں چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا تو مجھے ایسی تصویریں ملی جن سے لگتا تھا کہ ان کے زرداری صاحب سے خاندانی تعلقات ہیں اس کے بعد آغا رفیق کا معاملہ سامنے آیا وہ زرداری کا ہمجماعت تھا سجاد علی شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس پر زرداری نے بڑی بدتمیزی کا مظہرہ کیا اور کہا سالے تم کیسے جج بن گئے تم بھی تو جونئر تھے بینظیر بھٹو نے جسٹس سجاد علی شاہ کے اترازات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آغا رفیق احمد کو سندھ ہائی کورٹ کا جج تینات کر دیا اور لکھا کہ یہ تیناتی میری طرف سے عید کا تحفہ ہے حکومت سے تعلقات بگڑنے لگے تو جسٹس سجاد علی شاہ نے الجہا ٹرسٹ کے بانی حبیب وحاب الخیری ایڈوکیٹ کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حبیب وحاب الخیری نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی متعدد درخواستیں دائر کر رکھی تھی جن میں اڑھاک ججوں کی تیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا اور خود چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تیناتی پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے سپریم کورٹ کی نئی عمارت جس کی چابیاں سابق وزیراعظم نواز شریف چیف جسٹس عفضل زلہ کے حوالے کر چکے تھے جسٹس سجاد علی شاہ نے چار مئی انیس سو پچانوے کو اس کا فیتہ کاٹنے کے لیے وزیراعظم بینظر بھٹو کو مدوق کیا تو اس موقع پر چند ایسے تعریفی جملے کہے جنہیں تعلقات بہتر کرنے کی آخری کوشش قرار دیا جا سکتا ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے جمہوریت کے لیے بینظر بھٹو کی گران قدر خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ آپ غیر متزلزل حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ یک سو ہو کر لڑیں کہ کوئی آپ کو جمہوریت کے لیے کامیابی کے حصول سے نہ رخص کا کوشش کے باوجود حکومت سے تعلقات بہتر نہ ہو سکے تو جسٹس سجاد علی شاہ نے ججوں کی تیناتی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا ابتدائی سماعت کے بعد ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے پانچ نومبر انیس سو پچانوے کو اسلام آباد میں پانچ رکنی لارجر بینچ کے روبرو فکس کر دیا گیا پپس پارٹی کی حکومت کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کیس میں کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے اس لیے جسٹس سجاد علی شاہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جسٹس سجاد علی شاہ کے اماد پرویز علی شاہ جو سرکاری ملازم تھے ان کے گھر پولیس نے دھاوا بول دیا اور پھر انہیں موطل کر دیا گیا پرویز علی شاہ کے بھائی جو پی آئیے میں تھے انہیں بھی موطل کر دیا گیا دباؤ اس قدر بڑھا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہارٹ ٹیک ہو گیا اور وہ راولپنڈی کے عسکری ادارہ برائے امراض قلب میں داخل ہو گیا جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب لاکھ اوٹس ان اگلاس آوس میں لکھتے ہیں کہ بینظر گھٹوں کو میری صحت کی بہت فکر تھی انہوں نے مجھے جلد صحتیابی کی خواہشات کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ بھیجا یہ پیش کش کی گئی کہ میں علاج کے لیے امریکہ سمیت جس ملک جانا چاہوں جا سکتا ہوں منصوبہ یہ تھا کہ اگر میں علاج کے لیے بیرون ملک چلا جاؤں تو یہ کیس طویل عرصہ کے لیے ملتوی ہو جائے گا اور پھر یہ بینچ سماعت نہیں کر سکے گا حکومت کی طرف سے جیجز کیس پہ التوا کی بازابتہ درخواست بھی دی گئی مگر سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنانے کے لیے 20 مارچ 1996 کی تاریخ مقرر کر دی فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے وزارت قانون نے سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے دس اڈھاک ججوں کو مستقل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا اور ان ججوں نے بطور مستقل جج حلف بھی اٹھا لیا مگر سب کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تھی کیونکہ اگر ججوں کی تائناتی کے لیے میرٹ اور سنیارٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا اور اڈھاک حظم کی حوصلہ شکنی کی جاتی تو خود چیف جسٹس سجاد علی شاہ بھی فارغ ہو جاتے کیونکہ وہ تین ججوں کو سپرسیٹ کر کے چیف جسٹس بنائے گئے یہ افواہیں بھی زیر گردش رہیں کہ حکومت نیا چیف جسٹس تائنات کرنے جا رہی ہے اور اس منصب کے لیے جہانگیر بدر کا نام زیر غور ہے جسٹس سجاد علی شاہ اپنی خود نوشت لا کوٹس این اگلاس آس میں لکھتے ہیں کہ انیس سو چانوے میں جب ججز کیس کی سامات جاری تھی وزیراعظم بیرزیر بھٹو نے اسلام آباد پہ ایک پارٹی اجلاس کی صدارت کی جب بطور چیف جسٹس میرا کردار زیر بیس آیا تو وزیراعظم نے سینیٹر جاہانگیر بدر کی طرف دیکھا اور تجویز دی کہ انہیں چیف جسٹس بنا دیا جائے بتایا گیا کہ اجلاس میں موجود پارٹی عدداروں اور وقلہ نے اس تجویز کی مخالفت کی جب اجلاس ختم ہوا اور اس حوالے سے جاہانگیر بدر کی رائے والوں کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم کے مشکور ہیں کہ وہ انہیں یہ عزت بخشنا چاہتی ہیں مگر یہ محص ایک تجویز ہے جو ہلکے پھل کے انداز میں پیش کی گئی اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس پر عمل درامت بھی ہو بیس مارچ انیس سو چھانوے کو سپریم کورٹ نے الجہار ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنا دیا جسے جیجز کیس بھی کہا جاتا ہے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا گیا حالانکہ یہ سیلیکٹیو جسٹس کی بدترین مثال ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں لارجب بینچ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹس میں تو سینئر موف جج کو چیف جسٹس بنانا آئینی تقاضہ ہے جبکہ سپریم کورٹ میں اس اصول اور آئینی تقاضے کا اطلاق نہ کیا گیا اسی طرح کہا گیا کہ مستقل آسامیوں پر اڑھاک جج تینات کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ججوں کی تیناتی سے متعلق رائے دینے کا اختیار نہیں آئین میں دی گئی اسطلاح کنسلٹیشن کی تشریح یہ کی گئی کہ انتظامیہ چیف جسٹس کے مشورے پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے جسٹس اجمل میاں جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا انہوں نے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے کی روداد اپنی کتاب اجج سپیکس آؤٹ میں بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو قائل کرنے کی گوشش کی کہ جسٹس سات سو جان جن کے ریٹائر ہونے میں محض تین ماہ باقی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا کسی حد تک ازالہ ہو جائے گا اور آپ عدلیہ کی تاریخ میں ایک ایسے چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنے خلاف فیصلہ تحریر کیا اور اس سے ہمارے فیصلے کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ میں پیغمبر ابراہیم نہیں بننا چاہتا میں نے تحصیح کی کہ پیغمبر اسماعیل پیغمبر ابراہیم کی مرضی پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر قربان ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ نے تاریخ میں عمر ہونے کا یہ موقع گما دیا اور جسٹس اجمل میاں اس خوف کے پیش نظر جسٹس سجاد علی شاہ کی بات سے اتفاق پر مجبور ہو گئے کہ کہیں وہ ساتھی جج سہبان کی طرف سے دیوار سے لگائے جانے کی صورت میں حکومت سے سمجھوتا نہ کر لیں سپریم کورٹ کے جج میر ہزار خان کھوسو جو اس بینچ کا حصہ تھے اور اس فیصلے کے نتیجے میں فارغ ہو گئے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اصول کی بات ہو تو سب سے پہلے چیف جسٹس کو فارغ ہونا چاہیے مگر انہوں نے اختلافی نوڈ لکھنے کے بجائے علالت کا بہانہ کر کے خود کو بینچ سے الگ کر لیا اور فیصلہ تحریر کرنے کے عمل میں شریک نہ ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ وزیراعظم بینظیر بھٹو سے لڑائی کا پہلا راؤنڈ تو چیت گئے مگر پھر کیا ہوا وہ نواز شریف جو بطور اپوزیشن لیڈر جسٹس سجاد علی شاہ کو اچھے لگتے تھے وزیراعظم بننے کے بعد برے کیوں ہو گئے یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو